فطرتیں سب انسانی تھیں فطرتی ہی تھا وہ رب خون اے خود سے سنید تلوارے تھیں کھیلے حکومت تھا سب کربلا کی کہانی جزباتوں کی روانی یا جھوٹ کی نشانی خلافت کا خونی کھیل یہ اس سریز کی لاسٹ ویڈیو ہے اور اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں ہم نے اسلامیک ہسٹری کو کافی باریکی سے سمجھا کہ کس طرح حضرت محمد کی موت کے بعد خلافت کو لے کر کتنے مسئلے ہوئے کہ یہاں تک محمد صاحب کے صحاباؤں نے محمد صاحب کی ڈیڈ بوڈی کو اکیلا چھوڑ دیا اور پھر تین دنوں بعد جا کر ان کا کفن دفن کیا گیا خلافت کو لے کر آگے بھی اس طرح کے مسئلے پیش ہوتے رہے مگر سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ عثمان کی خلافت کے وقت آیا جب عثمان نے نیپوٹیزم فیل آیا اور جس کے بعد یہ جنگ پوری طرح بنو حاشم اور بنو امیہ قبیلوں کے بیچ کی آپسی لڑائی بن گئی فریسی کے ساتھ فرسٹ مسلم سیویل وار اور سیکنڈ مسلم سیویل وار کی شروعات ہوئی جس میں لاکھوں لوگوں کو اپنی جان خلافت کے لالچیوں کے لیے گوانی پڑی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم واقعہ کربلا اور اس کے بعد ہونے والی جنگوں اور ان کے بیچ کی سیاست کو اسلامی کتابوں سے سمجھیں گے مگر اس سے پہلے میں ایک بار پھر یہ ڈسکلیمر دے دوں کہ میری نظر میں اسلامی ہسٹری ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اس میں ایک پرسنٹ بھی سچائی نہیں ہے کیونکہ محمد صاحب کی موت کے بعد امیت خلافت کا دور چلا جو کی کئی صدیوں تک رہا اور پھر اس کے بعد ابباسی سلطنت کا دور آیا اور یہی وہ دور تھا جس وقت حدیثیں کمپلیٹ ہوئیں اور اسلامی ہسٹری کو لکھا گیا اس سے پہلے اسلام کے ثبوت نہیں ملتے ہو سکتا ہے کہ محمد کے نام کا کوئی کریکٹر ہی نہ ہو یا پھر اس طرح سے نہ ہو جس طرح آج بتایا جاتا ہے کیونکہ اس بات کے کافی زیادہ ایویڈنس موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابباسیوں کے دور میں ہی اسلام کو اور زیادہ بڑا چڑھا کر لکھا گیا فیلال یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پر پھر کبھی بات ہو سکتی ہے مگر جہاں تک بات ہے کربلا کے واقعے کی تو اس کی ساری ہسٹری آج کی اس ویڈیو میں میں اسلامیک سورسز سے دوں گا یعنی اب یہ میری ویڈیو مسلمز کے لیے آثنٹک ہے کیونکہ ریفرینسز انہی کی بکس سے لیے گئے ہیں میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پہلے میرا ارادہ اس ویڈیو کو شیعہ بکس کے ریفرینسز سے بنانے کا تھا لیکن شیعہوں کی کتابوں میں اتحاس کو ایک روحانی اتحاس کی طرح لکھا گیا ہے اور حسین کے کریکٹر کو بہت روحانی اور بہت گلوریفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس لیے یہاں سے ہمیں جھوٹ کے سیوا کچھ نہیں ملتا لیکن دوسری اور سنی اتحاسکاروں کی کوشش رہی ہے قرآن کے ساتھ ساتھ باقی اتحاس کو بھی محفوظ رکھنے کی اس لیے سنیوں کی بکس لوجیکل لگتی ہیں اور سچائی کے تھوڑا قریب بھی اس لیے میرے ریفرینسز انہی کتابوں سے ہوں گے لیکن اس کے پہلے جانتے ہیں اتحاس کے کچھ اور فیکٹس مقتل الحسین محمد صاحب کی موت 12 ہجری 632 اسوی کو ہوئی اور ان کی موت کے 50 سال بعد یعنی 61 ہجری 680 اسوی کو ان کے نواسے حسین کو کربلا نامی جگہ میں بڑی بے رہیمی سے قتل کر دیا جاتا ہے آج کے وقت میں اس واقعے کو اتنا بڑا چڑھا کر شیاؤ کی طرف سے بتایا جاتا ہے جیسے یہ منظر خود وہ اپنی نظروں سے دیکھ کر آئے ہیں کوئی بڑا شخص بھی چاہ کر بھی خود اپنے ہی بارے میں اتنا نہیں لکھ سکتا حالانکہ کچھ بڑے ایوینٹس وہ بتا سکتا ہے مگر کس وقت کس سے exactly کیا کہا یہ بتا پانا بہت مشکل ہے مگر کربلا میں حسین کے قتل کو اتنا ڈیٹیل میں بیان کیا جاتا ہے کہ اسے بتا پانا ناممکن ہے اگر یہ واقعہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا تو اس کے سچے ہونے کے ایوینٹس بہت پہلے سے موجود ہونے چاہیے تھے خود اگر مسلمز کی مانے تو پہلی صدی ہجری تک کسی بھی شخص نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو بیان نہیں کیا خود مسلمز کے اکارڈنگ پہلی صدی ہجری سے ہی اسلامی ہسٹری کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا گیا تھا اور اس وقت تک کتنے ہی سکولرز اس واقعے کو بیان کرنا ہی بھول جاتے ہیں آج کے وقت میں جو ہمارے پاس سورسز ہیں وہ سب کے سب ابباسیوں کے دور کے ہیں حسین کی موت کے تعلق سے ہمیں ان کی ہسٹری 200 سے 300 سال کے بعد لکھی ہوئی ملتی ہے یعنی مقتل الہسین عام طور پر مقتل ان کتابوں کو کہتے ہیں جو کسی شخص کی موت کے واقعے کو بیان کرتی ہو اسی لحاظ سے مقتل الہسین وہ کتابیں ہوتی ہیں جس میں واقعہ کربلا کی ہسٹری ریکارڈ کی گئی ہو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی مقتل الہسین ابو مخنف نامی شخص نے 157 ہجری 734 عیسی میں لکھی یعنی واقعہ کربلا سے ایک صدی بعد ابو مخنف نے اس کربلا کے واقعے کو بہتی شارٹ میں لکھا تھا اور اس کی لکھی گئی یہ ہسٹری قریب 4 سے 5 صدی ہجری تک بچی رہی پھر اچانک سے اس کی باقی کتابوں کی طرح اس کی لکھی یہ کتاب بھی کھو گئی اب کتنے تاجب کی بات ہے کہ اس وقت ریکارڈ کی گئی ہسٹری کھو سکتی ہے مگر پھر اچانک دھائی سو سے تین سو سال بعد اس واقعہ کربلا کو اور بھی زیادہ ڈیٹیل میں لکھ دیا جاتا ہے آج کے وقت میں ان کے نام سے بہت زیادہ ڈپلیکیٹ کتابیں پاکستان اور ہندوستان میں چھاپی گئی ہیں جو کی جالی کتابیں ہیں کہا جاتا ہے کہ ابن جریر التبری اور ابن کسیر جیسے بڑے بڑے اسلامی ہسٹورین نے جو واقعہ کربلا کو بیان کرا ہے ان سب کا مینسورس ابو مخنف کی مقتل الحسین ہی تھی التبری نے واقعہ کربلا سے دھائی سو سال کے بعد اپنے اس کام کو تیراثی ہجری 923 اسوی کو کمپلیٹ کیا اور اس واقعہ کو بہت ڈیٹیل میں لکھ دیا اور اسی کے ساتھ ایک اور انشنٹ سکولر گزرتے ہیں جن کی موت کی تاریخ 284 ہجری 898 اسوی ہے انہوں نے بھی اس واقعہ کا ذکر کرا اور پھر اس کے بعد 774 ہجری 1373 اسوی کو ابن کسیر اپنے اس کام کو کمپلیٹ کر لیتا ہے یعنی حسین کی موت سے 700 سالوں کے بعد انہوں نے اس بارے میں لکھا ان کتابوں میں اس واقعے کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں لکھا ہے اس لیے یہ ساری کتابیں ابباسیوں کے دور کی ہیں اور اسی وقت اسلام کو انہینس کرا گیا خیر اب ہم انہی اسلامی سنی سورسز سے اس واقعے کو جانیں گے ان سورسز سے اس واقعے کے بارے میں بتانے کے لیے بہت کچھ ہے مگر ہم کچھ ایسے پہلو پر نظر ڈالتے ہیں جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں کیونکہ انہی واقعوں میں اس جنگ کے راجنے تک پہلو بھی چھپے ہیں یزید کی خلافت یزید کی خلافت معاویہ کی موت کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور اپنے آخری وقت میں معاویہ نے یزید کو وسیعت کی تھی کہ میں نے تمہاری خلافت کے لیے اور عبداللہ بن زبیر کے تو اگر تم ان پر کابو پالو تو تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی اور پھر اسی کے ساتھ اگلا خلیفہ یزید بن معاویہ ساٹھ ہجری 680 اسوی کو بن جاتا ہے یزید کی ماں محسون شام کے قلبیاں نامی قبیلے کی ایک عیسائی عورت تھی اس لیے یزید کا بچپن عیسائی قبیلوں میں گزرا تھا اس بنا پر یزید عیسائیوں کی طرف زیادہ متاثر تھا یزید کے تعلق سے ہمیں اسلامی کی سکرپچرز میں دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں ایک کے تحت تو یزید کے کریکٹر کو بڑا اچھا بتایا جاتا ہے تو دوسرے کے تحت یزید کو بہت برا شخص بتایا جاتا ہے یزید برا کیوں تھا اس تعلق سے شاید آپ نے اسلامی کی سکولرز کو بھی کہتے سنا ہوگا کہ یزید شرابی تھا اور کتے پالتا تھا تو اس بنا پر یزید ایک برا شخص تھا اور خلافت کے لائق نہیں تھا مگر کیونکہ یزید کی پرورش عیسائیوں کے بیچ مہوئی تھی جہاں شراب پینا لوگوں کی پرسنل چوائس مانی جاتی ہے اور کتوں کو پالنے میں بھی کوئی برائی نہیں دیکھی جاتی بلکہ کتے پالنے والوں کو نرم مجاز مانا جاتا ہے وہیں اس کا مقابلہ اگر ہم اسلام سے کریں تو اسلام میں بنا کسی وجہ کے زبرزستی کتوں کو جان سے مارنے کا حکم ہے اور رسول اللہ نے اپنے وقت میں کتنے ہی کتوں کو جان سے بھی مروا دیا تھا اسی کے ساتھ کچھ روایت یزید کے فیور میں ہیں جہاں لکھا ہے کہ جب حسین کو قتل کرنے کے بعد حسین کی گھر کی عورتوں کو جب یزید کے دربار میں لائے گیا تب یزید نے ان لوگوں کو واپس ان کے گھر مدینے بھیجوا دیا اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انہیں گلام لونڈی بنا سکتا تھا جیسا کہ قرآن میں اس بات کی اجازت بھی ہے اور جیسے کہ خود محمد صاحب اور علی اور ان کے بیٹے حسن نے بھی کیا ہے یعنی عورتوں کو غلام بنا کر ان سے ہمبستری کرنے والا عمل جو کی یزید کو ان لوگوں سے بھی بہتر شخص کے روپ میں پیش کرتا ہے جسے ہم آج کی ویڈیو کے لاسٹ میں ریفرنس کے ساتھ پیش بھی کریں گے خیر یزید کی خلافت کے وقت سب کے سب اس کی خلافت سے راضی تھے سواء امام حسین عبداللہ بن زبیر اور تھوڑے سے چند لوگوں کے علاوہ کیونکہ یہ لوگ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے تو اسی لئے انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی یزید نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ تم حسین اور عبداللہ بن زبیر ان لوگوں سے میری بیعت لو جب ان دونوں کو پتا چلا کہ یزید خلیفہ بن چکا ہے اور ان کی بیعت چاہتا ہے تب عبداللہ بن زبیر مدینہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اسی طرح حسین بھی چھپکے سے رات کو ہی مدینے سے مکہ روانہ ہو جاتا ہے مسلم بن اکیل کی ہتیا جس وقت تک یہ مکہ پہنچ پاتے اس وقت تک ہر کوئی یزید کی خلافت سے واقف ہو چکا تھا حسین بھی بتاتے تھے کہ وہ مکہ صرف حج کرنے کے لئے آئے ہیں مگر حج کرنے کے بجائے صرف عمرہ کر کے ہی مکہ سے کوفہ کی طرف چلے جاتے ہیں کوفہ جانے کی وجہ تھی وہاں ان کے والد حضرت علی کے سپورٹرز تھے اور وہ جگہ بھی علی کی خلافت کے وقت راجدھانی تھی اسی لئے وہاں کے لوگوں نے حسین کو خط لکھا کہ ہم یزید کے بجائے آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ یزید کے خلاف جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں اس لئے آپ فوراں یہاں آ جائیں کوفہ کے لوگوں کا رویہ یہ جانتے تھے کہ یہ کس طرح حسن کے ساتھ تھے مگر جب اپنے وقت میں حسن نے معاویہ سے سلح کر لی تھی تب کوفہ والے بھی خوارجیوں کی طرح حسن کے خلاف ہو گئے تھے اسی لئے حسین کو ان کے بہت سے لوگوں نے وہاں جانے سے منع کر دیا انہوں نے وہاں کے لوگوں کو پرکھنے کے لئے پہلے اپنے کزن مسلم بن اکیل کو وہاں بھیجا مسلم بن اکیل وہاں گئے اور لوگوں سے حسین کے لئے بیعت لینے لگے اور قریب بارہ ہزار لوگوں کو جمع کر لیا جو لوگ حسین کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے پھر اس نے حسین کے پاس ایک خط بھیجوایا کہ یہاں کے لوگ آپ کی خلافت سے راضی ہیں اور یزید سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں اس وقت کوفہ کا گورنر نومان بن بشیر تھا اور مسلم بن اکیل کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا تھا جب اس بات کی خبر یزید کو پتا چلی کہ اس کی خلافت سے بھگاوت کرنے کے لئے مسلم بن اکیل کوفہ میں ہیں اور نومان بن بشیر بھی اسے سپورٹ کر رہا ہے تو اس نے نومان کو ہٹا کر ابن زیاد کو نیا گورنر بنا دیا یہ شخص کٹھور مجاز کا تھا اور اس نے گورنر بنتے ہی مسلم بن اکیل کو قتل کروا دیا اس بات سے انجان حسین اس وقت مکہ میں تھا اور اکیل کا خط پڑھ کر خوش ہو رہا تھا کہ لوگ اس کی خلافت کے لئے راضی ہو رہے ہیں اور پھر یہ اپنے پورے پریوار والوں کو ساتھ لے کر مکہ سے کوفہ کی طرف جانے لگا اس وقت انہیں بہت سے لوگوں نے روکنے کی کوشش کی مگر انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی جب حسین مکہ سے کوفہ جانے لگے تب اس وقت ابن عباس نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر یہ نہیں مانے پھر ابن عباس نے کہا اگر تم جاتے ہی ہو تو عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤ مجھے ڈر ہے کہ کہیں عثمان کی طرح ہی تم بھی اپنی عورتوں اور بچوں کے سامنے قتل نہ کر دیے جاؤ مگر پھر بھی یہ نہیں مانے اور مکہ سے کوفہ روانہ ہو گئے اس دلیل سے یہاں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی نظر یہ خلافت کے لالچ کے لیے نہیں مانے اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے کیونکہ مکہ اور مدینہ میں بھی کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا خیر مسلم بن عقیل کا خط ملتے ہی یہ کوفہ کی طرف چل دیے یہ کوفہ پہنچنے ہی والے تھے کہ انہیں خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے مگر پھر بھی انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اس وقت اگر کوئی سمجھدار شخص ہوتا تو وہ یہیں سے واپس چلا جاتا کیونکہ حسین اپنے ساتھ اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں جن کی تعداد قریب اٹھارہ تھی انہیں ساتھ لے کر چل رہے تھے جب کوفہ کے گورنر ابن زیاد کو حسین کے سفر کی خبر ملی تو اس نے ایک فوج ان کی طرف بھیجی تاکہ وہ انہ کوفہ آنے سے روک سکیں جب یہ کوفہ نہیں جا سکے تب ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جسے کربلا کہا جاتا ہے باقیہ کربلا اور جب حسین عراق جانے کے لئے روانہ ہوئے تب راستے میں ہی انہیں اپنے بھائی مسلم بن اکیل کے قتل کی خبر ملی جب ابن زیاد کو پتا چلا کہ حسین کوفہ کے نزدیک پہنچ گیا ہے تو اس نے عمر ابن سعید بن وقاس کو فوج لے کر بھیجوا دیا اور پھر ان دونوں کا ٹکراو اس جگہ ہوا جسے کربلا کہا جاتا ہے اس وقت حسین کے ساتھ ان کے پریوار والے اور ان کے ساتھ ہی موجود تھے جن کی کل تعداد بہت پر تھی اور عمر بن سعید چار ہزار لوگوں کی فوج کے ساتھ تھا جب حسرت حسین سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں آپ نے فرمایا کہ اہلِ کوفہ نے مجھے خط لکھے ہیں کہ میں ان کے پاس آؤں مگر اب جب انہوں نے مجھے ناپسند کیا ہے تو میں اب مکہ واپس چلا جاتا ہوں مگر لوگوں نے انہیں وہاں سے کہیں جانے نہیں دیا اور چاروں طرف سے گھر لیا اس وقت یزید کی فوج کا کمانڈر عمر بن سعید تھا جو رسول کے ایک بہت بڑے صحابی کا بیٹا تھا ان لوگوں نے جب حسین اور ان کے لوگوں کو گھر لیا تب صرف ایک شرط رکھی کہ تمہارے سوا اب کوئی نہیں بچائے جو اس خلافت سے راضی نہ ہو اس لئے اگر تم یزید کی بیعت کر لیتے ہو تب ہی تم لوگوں کو یہاں سے جانے دیا جائے گا اب یہاں حسین کو مظلوم کہنے والے لوگوں کو اس واقعے کو بھی یاد کرنا چاہیے جب ان کے والد علی نے تلہ اور زبیر کے سر پر خنجر رکھ کر ان سے اپنی بیعت کروائی تھی یا تو تب تلہ اور زبیر بھی مظلوم تھے یا اب حسین کو مظلوم کہنا منافقت یعنی ڈبل سٹینڈر ہوگا یہاں ایک بات یہ بھی دھیان دی جائے کہ ان لوگوں نے انہیں ترنت قتل نہیں کیا بلکہ ان کے بیعت کرنے کا انتظار کیا اور یہ واقعہ بھی اسمان کے موت کے واقعے کی طرح ہے کہ باگیوں نے اسے ترنت قتل نہیں کرا تھا بلکہ اسے اس کے گھر میں چالیس دن تک قید کر دیا گیا تھا اور اس کے گھر کے اندر کھانا پانی بھی نہیں پہنچنے دیا تھا تاکہ اسمان اپنی زد چھوڑ دے اگر وہ چاہتے تو اسمان کو پہلے دن بھی قتل کر سکتے تھے مگر صاف ظاہر ہے کہ اس وقت ان کا مقصد صرف اسمان سے صحیح فیصلے کروانا تھا مگر وہ نہیں مانا تب اسے قتل کر دیا گیا تھا واقعہ کربلا بھی اسی طرح ہوا تھا یزید کی فوج نے ان پر ترنت حملہ نہیں کیا پہلے انہوں نے ان سے اپنی بات منوانی چاہی جب یہ نہیں مانے تب ان پر پانی بھی بند کر دیا اور جب پانی کے لئے لوگ تلوار لے کر میدان میں آئے تب انہیں قتل کر دیا گیا ابن زیاد نے یزید کی فوج سے کہا کہ وہ حضرت حسین کو پیاسا رکھے تاکہ پیاس کی شدت کے بعد تھک ہار کر آخر میں امیر المومنین یزید بن معاویہ کی بیعت کر لے اس کے علاوہ تاریخی کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہیں جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جنگ بنو حاشم اور بنو میہ ان دونوں قبیلوں کی آپ سے لڑائی تھی ابن زیاد نے کہا ان کو پانی سے روک دو جیسا کہ پرہیزگار اور مظلوم امیر المومنین تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے ساتھ کیا گیا تھا یہی واقعہ دوسرے کتابوں میں کچھ یوں آیا ہے ان کو نہر تک مت پہنچنے دو ایک پونت پانی بھی وہ نہ پی سکیں جو سلوک مظلوم عثمان کے ساتھ کیا گیا تھا ان دلیلوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یزید کی فوج کوئی اور نہیں بلکہ تیسرے خلیفہ عثمان کے پیروکار یعنی سپورٹرز تھے اور یہ کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جس میں اسلام داؤ پر ہو کیونکہ دونوں طرف مسلم سی تھے حسین نے تین باتوں کی شرطیں رکھی کہا جہاں سے میں آیا ہوں وہیں واپس مجھے جانے دیا جائے یا پھر کسی اسلامی ملک کی سرحت پر بھیج دیا جائے تاکہ یہ وہاں جا کر جہاد کریں اور پھر شہید ہو جائیں یا پھر حسین کہتے ہیں کہ انہیں امیر المومنین یزید کے پاس لے جائے جائے تاکہ یہ یزید کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیں اور پھر یزید جو چاہے وہ کرے اس میں ان کی بھی خوش نصیبی ہے اور امت کی بھی بہتری ہے تو ان تین شرطوں کا کارڈنگ حسین نے کہا کہ انہیں کسی اسلامی ملکی سرحت پر بھیج دیا جائے تاکہ یہ جہاد کریں اب سب جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص جہاد کے نام پر اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تب سوائے معصوموں کی جان لینے کے علاوہ کوئی کام انجام نہیں دیتا دوسری شرط میں حسین خود کہتے ہیں کہ انہیں یزید کے پاس بھیج دیا جائے اور وہ اپنی مرضی سے جو چاہے فیصلہ کرے مگر بینا بیعت کے انہیں کہیں نہیں جانے دیا گیا اور آخر میں جب یہ تلوار لے کر نکلے تب انہیں قتل کر دیا گیا انہوں نے ان کی فوج پر حملہ کرا اور ان کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا پھر آخر میں ایک تیر ان کے پاس آ کر ان کے سینے میں لگ گیا پھر یہ گھوڑے سے گر گئے اور ان کے سر کو نیزے پر بلند کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجوا دیا اس وقت ان کے خیمے کو بھی لوٹ لیا گیا پھر ان سب کو بندی بنا لیا گیا اور کربلا سے کوفہ لے جائے گیا جب بنو حاشم کی عورتوں کو حسین کی شہادت کی خبر ملی تو وہ رونے لگیں اس پر عمر ابن سعید نے کہا کہ یہ عثمان کی بیوی کے رونے کا بدلہ ہے یہاں پر خیمے میں ایک شخص عورت تھے جن کا نام زین العابدین تھا یہ حسین کے بیٹے تھے اس وقت یہ بیمار تھے اس لئے میدان میں جنگ کرنے کے لئے نہیں آ پائے اور آگے بھی انہیں قتل نہیں کیا گیا یعنی اس وقت صرف وہی لوگ شہید ہوئے جو میدان میں جنگ کے لئے آئے تھے تو یہاں بھی ہمیں یزید کی فوج کا یدگی نیوموں کو فالو کرنے کا اچھا ایکزیمپل ملتا ہے کربلا کی جنگ کے بعد پھر ان سب کو بندی بنا لیا گیا اور کربلا سے کوفہ لے جائے گیا اور پھر کوفہ سے دمشق میں یزید کے محل میں لے جائے گیا آئیے اب دیکھتے ہیں اس تعلق سے اسلامی ہسٹری میں کیا لکھا ہے جب یزید کے پاس حسین کا سر لائے گیا تب کہا گیا کہ اے امیر المومنین خدا کے فضل سے ہمیں فتح ملی حسین بن علی ہمارے مقابلے میں اٹھارہ لوگ اپنے اہلِ بیعت یعنی پریوار والوں میں سے اور قریب ساٹھ لوگ اپنے ساتھیوں میں سے لے کر آئے تھے ہم لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یا تو اطاعت اختیار کریں یا پھر قتل پر آمادہ ہو جائیں مگر انہوں نے اطاعت کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کرنے کو بہتر خیال کیا تو پھر ہم نے ان پر حملہ کر دیا اور ہر طرف سے انہیں گھیر لیا اور پھر آخر میں انہیں قتل کر دیا یہ سن کر یزید کہنے لگا کہ میں تمہاری اطاعت سے جب خوش ہوتا کہ تم نے حسین کو قتل نہ کیا ہوتا اگر حسین کا معاملہ میرے ہاتھوں میں ہوتا تو میں انہیں معاف کر دیتا خدا رحم کرے حسین پر دمشق دربار میں جو کچھ یزید نے کہا اس کی کئی الگ الگ روایتیں ہیں لیکن باقی سبھی روایتوں کو چھوڑ کر اور ہم یہ روایتیں ہی صحیح مان لیتے ہیں کہ جب یزید نے حسین اور ان کے ساتھیوں کا سر دیکھا تب وہ پریشان ہو گیا اور کہا کہ میں حسین کی قتل کے بغیر بھی تم سے خوش تھا اور پھر کہا اللہ کی لانت ہو ابن زیاد پر جس نے حسین کو قتل کرا خدا تھی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو حسین کو معاف کر دیتا اور میں اگر تمہارے مقابلے میں ہوتا تو تمہیں کبھی قتل نہ کرتا اس کے بعد اہل حرم کا داخلہ دربار میں ہوا فاطمہ بنت حسین جو حضرت سکینہ سے بڑی تھی یزید سے کہنے لگیں کہ ہمارا سب کو چھین لیا گیا یزید نے کہا پی بھتی جی تم لوگ کا جتنا مال لوٹا گیا ہے میں اس سے بڑھ کر تمہیں دوں گا پھر ان سے پوچھ پوچھ کر ایک ایک چیز انہیں لوٹا دی گئی پھر سکینہ جو حسین کی بیٹی تھی کہتی ہیں کہ میں نے کسی شخص کو یزید سے بڑھ کر اچھا نہیں دیکھا حضرت فاطمہ بنت حلید بیان کرتی ہیں کہ جب ہم لوگ کو یزید کے سامنے لے جا کر بٹھائے گیا تب تو اسے ترس آ گیا اور مہربان ہم پر ہوا پھر ایک شخص اہل شام سے یزید کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین یہ عورت مجھے دے دو وہ کہتی ہے کہ میں اس زمانے میں کم سن یعنی کم عمر کی تھی اور صورتدار تھی یعنی خوبصورت تھی پھر فرماتی ہیں کہ انہوں نے اپنی بڑی بہن زینب کا آنچل پکڑ لیا یزید نے کہا کہ اس وقت میں یہ حق رکھتا ہوں کہ انہیں جسے چاہوں دے سکتا ہوں مگر پھر یزید انہیں واپس مدینہ صحیح سلامت پہنچا دیتا ہے اب یہاں اگر ہم اسلامی رولز کو دیکھیں تو اٹیک یا ید میں ہاتھ آیا مال جس میں دشمن کی عورتیں بھی اس کا حصہ ہوتی ہیں مال غنیمت ہوتا ہے جو اللہ کی پاک کتاب قرآن میں بھی حلال بتایا گیا ہے اور محمد صاحب سے لے کر ہر اسلامی شاسک نے اسے فالو کیا ہے نہ جانے کتنے قبیلوں پر اٹیک کر کے ان کے مردوں کو مار کر بیوی بچوں بہن بیٹیوں کو سیکس لے ہو بنایا گیا ہے لیکن یہاں بھی یزید ان سے بہتر نکلا اور ان کی بچی ہوئی عورتوں کو اس نے باعزت مدینہ بھیج دیا کوئی بھی شیعہ سکولر اس بات سے مکر نہیں سکتا لیکن ہاں چادر چھیننے کا رونا ضرور روتے دکھ جائیں گے اس معاملے میں یزید کے ان سے بہتر سلوک کے کچھ اور اگزیمپل دیکھتے ہیں پھر یزید نے ابن بشیر سے کہا کہ ان لوگوں کی روانگی کا سمان جیسے مناسب ہو کر دو اور ان لوگوں کے ساتھ اہل شام میں سے کسی ایسے شخص کو بھیجو جو امانتدار نیک کردار ہو ان لوگوں کے ساتھ سوار کرو اور واپس ان سب کو مدینہ پہنچا دو یزید نے زین العبدین سے کہا کہ اگر تمہیں مدینہ پہنچ کر کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم مدینہ سے مجھے لکھ کر بھیج دینا پھر یزید نے انہیں کچھ کپڑے دیئے اور یہ لوگ مدینہ کی اور روانہ ہو گئے یزید کا بھیجا ہوا شخص ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا اور رات بھر کافلے کے ساتھ ساتھ اس طرح رہتا تھا کہ یہ سارا کافلہ اس کی نگاہ کے سامنے ہو وہ آگے آگے چلتا جاتا اور جب بھی انہیں وضو کرنے یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو اسے کوئی زہمت نہ ہوتی ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا ہوا بار بار ان کی ضرورتوں کو پوچھتا تھا اور پھر آخر میں ان سب کو مدینہ میں لے کر داخل ہوا حضرت فاطمہ بنت علی نے اپنی بہن زینب سے کہا کہ یہ شخص ہمارے ساتھ سفر میں بہت خوبیوں سے پیش آیا ہمیں اسے کچھ تحفہ دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے انہیں دینے کے لیے صرف ہمارے گہنوں کے پھر ان دونوں بی بیوں نے اپنے اپنے گہنے اتار کر اسے دے دیئے ہرہ کا واقعہ کربلا کے بعد دوسرا سخت ترین واقعہ ہرہ تھا جو 63 حجری 683 عیسوی کو یزید کی زندگی کے آخری دنوں میں پیش آیا خسین کی موت کے بعد جب اس واقعے کی خبر زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو ملی تب اس نے مدینہ والوں کو تووا دی اب یہاں خلافت کا لالچ پھر دکھائی دیتا ہے جہاں حسین کے والد علی نے زبیر سے زبردستی اپنی بیعت کروائی تھی اسی کے بیٹے نے اب خلافت کے لیے حسین کا بدلہ لینے کے بہانے یزید سے بغاوت کی خیر مدینہ والوں نے یزید کو ظالم اور بھرا بھلا کہہ کر اس کی بیعت توڑ دی اور اس کے خلاف بغاوت چھڑ دی اور مدینہ میں یزید کے جو عامل تھے یعنی سرکاری لوگ انہیں شہر سے نکال دیا یزید کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے مسلم بن اقبا کو بارہ ہزار کی فوج کے ساتھ بھیج کر مدینہ میں چڑھائی کروا دی اور اسے حکم دیا گیا کہ تین دن تک ان کو واپس سے بیعت کرنے کی دعوت دیتے رہنا پھر اگر یہ لوگ نہ مانے تو ان سے جنگ کرنا اس نے ایسا ہی کیا اور لوگوں کو تین دن تک بیعت کرنے کا وقت دیا لیکن لوگوں نے واپس یزید کی بیعت نہیں کری اور پھر جنگ ہوئی جس کے بعد مدینہ فتح ہوا اور پھر اس کے بعد یزید کے حکم کے مطابق تین دن کے لیے فوج کو اجازت دی گئی کہ شہر میں جو کچھ چاہے کریں ان تین دنوں کے اندر شہر بھر میں ہر طرف لوٹ مار کی گئی شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا گیا جس کے بعد دس ہزار لوگ قتل ہوئے اور گھروں کے اندر گز کر تمام عورتوں کی عزت لوٹی گئی جس واقعے کے بعد ایک ہزار عورتیں حاملہ یعنی پریگننٹ ہو گئیں اہل مدینہ سے کہا گیا کہ امیر المومنین یزید کا یہ خیال ہے کہ تمہارا خون بہانہ مجھے گوارہ نہیں اس لیے تین دن تک میں انتظار کروں گا کہ اگر تم لوگ باز آ جاؤ اور حق کی طرف رجوع کر لو تو پھر ہم تمہاری سفارش قبول کر لیں گے اور یہاں سے واپس چلے جائیں گے پھر تین دن کے بعد مسلم من اقبا نے کہا کہ بتاؤ تمہیں کیا منظور ہے ملاب کرتے ہو یا لڑنا چاہتے ہو مدینہ والوں نے کہا ہم لڑیں گے پھر ان کے ساتھ وہی ہوا جو رسول اللہ کے ٹائم سے ہوتا آیا ہے مدینہ میں لوٹ مار اور قتل عام کیا گیا اور مدینہ کی ہزار عورتوں کو حاملہ کیا گیا اور قریب دس ہزار لوگوں کا قتل ہو گیا یعنی یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کربلا کے بعد حسین نے دین اسلام بچا لیا تھا کیونکہ ان کی موت کے بعد مکہ اور مدینہ میں اسی طرح قتل عام کیا گیا اور پھر انہی فوجوں نے آگے چل کر کعبے کو بھی جلا دیا تھا وہ بھی حسین کے مرنے کے ترند بعد ہی پھر مدینہ میں قتل عام کرنے کے بعد انہوں نے مکہ کی طرف روک کیا کیونکہ ادھر بھی لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ مان لیا تھا اس لئے انہوں نے مکہ والوں سے بھی جنگ کی اور مکہ والوں کو بھی ہرا دیا اور پھر انہوں نے کعبے پر آگ کے پتھر بڑسائے جس کے بعد کعبے کو آگ لگ گئی اس طرح کے حملے کعبے پر پچاسو بار کیے گئے اور ہر بار مسلم حکمرانوں نے ہی حکومت کے چکر میں سے کام انجام دئیے خیر یزید نے یہ دونوں جنگیں فتح کر لی تھی اور پھر اس کے کچھ سمیں بعد یزید اپنی ذاتی بیماری کی وجہ سے چو سٹھ ہجری 683 ایسوی کو مر جاتا ہے مختار کا واقعہ یزید کے مرنے کے بعد کافی وقت تک کوئی خلیفہ نہیں بنا اور اسی وقت حسین کی موت کا بدلہ لینے کے لیے مختار سخفی نامی شخص نے ہزاروں لوگوں کی فوش تیار کی اور واقعہ کربلا کے موقع پر جتنے بھی لوگ حسین کی خلاف تھے انہیں چن چن کر جان سے مارنے لگا مختار لوگوں کو مارنے کے بعد ان کا کٹا ہوا سر زین العابدین کے پاس بھیجواتا تھا اور زین العابدین مختار کے لیے دعا کرتے تھے جب مختار نے حسین کا بدلہ لینے کے لیے کافی تعداد میں لوگوں کو مار دیا تب لوگوں نے مختار کے خلاف بھی بغاوت کی اور اسے اور اس کے خاندان والوں کو بھی قتل کر دیا یعنی جو شخص بدلہ لینے کے لیے خون و گارت کر رہا ہے اس کو بھی بدلے کے تحت قتل کر دیا گیا مختار نے اپنے ساتھ قریب چھہ ہزار لوگوں کو اس کام میں جمع کیا تھا اور ان چھہ ہزار لوگوں کو بھی بھیڑ بکری کی طرح قتل کر دیا گیا یعنی اس پیسفل مذہب کی ہسٹری کتنی پیسفل رہی ہے اس کی مثال بھی دینا شاید مشکل ہے مختار کے تعلق سے ایک بات اور مشہور ہے کہ اس نے ہی سب سے پہلے حسین کی مزار کو تعمیر کیا تھا مگر جب بنو عباس کی خلافت آئی تب عباسیوں کا ایک خلیفہ جس کا نام المتوکل تھا اس نے حسین کی مزار کو طلوا دیا اور یہاں پر کھیتی باڑی کروائی خود مسلمس ہو کر بھی ان کے بیچ کتنی نفرت تھی اس کی مثال اس بات سے ملتی ہے کہ جب عباسیوں کا دور آیا تب انہوں نے بنو امیہ کے صرف دو خلیفہوں کو چھوڑ کر باقی سب خلیفہوں کے جسموں کو قبروں سے نکال نکال کر انہیں جلا دیا تھا عجب مزاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ اللہمہ اکبال کا یہ شعر بہت کچھ کہہ جاتا ہے اسلامی اتحاس کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اسلام کا اتحاس کوئی روحانی نہیں بلکہ ستہ کے لالچ میں ڈوبے اسلامی خلیفہوں کے آپسیر راجنیتک لڑائیوں کا دھیہاس ہے خود یہ لوگ بھی اپنے مذہب کو اتنا سیریسری فالو نہیں کرتے تھے مگر آج کل کے موڈن زمانے میں بھی بچپن سے ہی لوگوں کا مائنڈ واش کر کے انہیں مذہبی بنا دیا جاتا ہے شیعہ بچوں کے دماغ میں بچپن سے اہلِ بیعت کی محبت بیٹھا دی جاتی ہے ہر سال محرم کے تین مہینے ان کی زندگی کے غمغین تین مہینے بیٹھتے ہیں جس میں وہ لائف میں کچھ بھی سیلیبریٹ نہیں کر پاتے اور پورے تین مہینے ان لوگوں کی یاد میں روپیٹ کر بتاتے ہیں جو کبھی ستہ کے لالچ پہ آپس میں ہی لڑ بھیڑ کر مر گئے تھے ان کے لیے رویا جاتا ہے جنہوں نے دوسرے مذہبوں پر اٹیک کر کے ان کے مردوں کو قتل کیا تھا ان کی بیویوں بچوں کو غلام بنایا تھا اور ان کی عورتوں کے ساتھ ریپ بھی کیا تھا شیعہ لوگ بھلے ہی سننی لوگوں کی حدیثیں نہ مانتے ہوں اور ان سب باتوں کو غلط بتائیں لیکن قرآن کا کیا قرآن تو ہر مسلمان مانتا ہے اور یہ غلام بنانے کی برائی قرآن سے بھی پتا چلتی ہے اور جہاں تک بات واقعہ کربلا کی ہے تو پہلے اسے اتنا سیریسلی نہیں لیا جاتا تھا خود عرب ملکوں میں بھی اس واقعہ کا بارے میں کوئی توجہ نہیں دی جاتی صرف انڈیا اور پاک کے شیعہوں کی بنائی گئی ایک سٹوری اور ان کی دیکھا دیکھی اب سننی مسلم بھی اسے سیریسلی لینے لگے جب بھی اس واقعے کو میں نے کسی بھی مجلس والے مولانا کو کہتے سنا تو یہی سنا کہ اس وقت اسلام خطرے میں تھا مگر حسین نے اسے اپنی قربانی دے کر بچا لیا مگر جب آپ ان کی مقدس کتابوں کو پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ سبھی جنگیں خلافت کے لالچ میں لڑی گئیں نہ کی اسلام کو بچانے کے لئے اتنا ہی نہیں اس کے کچھ ہی سالوں بعد مکہ مدینہ اور کعبے پر حملے کیے گئے تھے اور حسین کی مزار کو بھی کتنی ہی بار خود مسلم حکمرانوں نے ہی تلوا دیا تھا یہ قبیلوں کی جنگیں یوں ہی چلتی رہیں اور مذہب کے نام پر خون بھی یوں ہی بہتا رہا اور آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ اسلام تو امن اور چین کا مذہب ہے تو یہ تھا اس سریز خلافت کا خونی کھیل کا لاسٹ اپیسوڈ اس سریز کے سبھی اپیسوڈ میں ہم نے محمد صاحب کی موت کے باس سے لے کر کربلا اور اس کے بعد کے اتحاس کو اسلامی کتابوں سے سمجھا اب آگے اس سریز پر میں کیونے ویڈیو لاؤں گا جس میں اس خلافت اتحاس سے ریلیٹڈ آپ کے سوال لیے جائیں گے جیسے کافی لوگوں نے پہلی ویڈیو میں یہ کمنٹ کرا تھا کہ رسول تو امی یعنی انپڑ تھے تو مرتے وقت وسیعت کیسے لکھ سکتے تھے حالانکہ رسول امی تھے یا نہیں اس بات کو میں پہلے ہی اپنے ایک ویڈیو کے تھوڈ ایکسپوس کر چکا ہوئے آپ لوگ اپنے سوال ہیش خلافت کیورڈ کے ساتھ کسی بھی خلافت ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوال پوچھیں اور اگر ویڈیو لائک سوال ہوئے تو بہت جلدی اس پر جائے ہند شاید سائن سافیز موسیقی